اسلام علیکم دوستو میرا نام ضمیر محمود ہے اور آپ کو سکلڈ ویلی کمپیوٹر کالج اور علی ٹیکنیکل کالج کی جانب سے خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم کلاس شروع کرنے والے ہیں کلاس نمبر فور کمپوزنگ کی کلاس نمبر فور میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو اس سے پہلے آپ نے اگرے کلاسز نہیں دیکھی تو کانڈلی آپ وہ والی کلاسز دیکھیں کیونکہ ہم ایک سیریس ایک ترتیب سے جا رہے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا کسی قسم کا کوشن ہو تو کومنٹس بوکس میں دیکھ سکتے ہیں جنہوں سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے رکھا ہے تو خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے گزارش ہے کہ اپنا کام ساست کریں اور پرفیشنل قسم سے محنت کر کے وہ کام کر کے دکھائیں تاکہ آپ میں پرفیشنلٹی آئے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں جو پیس کے اوپر کام کرنے والے ہیں وہ ہوئے سٹائل اور کلپ بورڈ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ بڑے یوسفل ثابت ہوگا آج ہمارا جو ہے ایم ایس ورڈ کا جو ہونگ والا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے مردب آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب نہیں کیا آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے ہیں آپ ویڈیوز کو بہت کم لائک کرتے ہیں تو لائک بھی کر دی جائے کریں اگر کسی پیسیوں کا کوشن ہو تو کمنٹس بوکس میں ضرور ٹائپ کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو آپ پوزٹیو کمنٹس بھی چھوڑ سکتے ہیں ہمیں یہ سے یہ ہوتا ہے سسکرائبر دلچسپی لے رہے ہیں اور ہم اپنی محنت میں اور زیادہ نکھار ڈانے کے کوشش کرتے ہیں میں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ڈریکٹری چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر اوہ یاد رکھیں ایک مجھے کام زین میں آگے ایک بات ونڈوز ٹین کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم لیٹسٹ ورجن یوز کریں دوہزار انیس مایکرو سوفٹ کا لیٹس ورجن ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کا دوہزار ونڈوز ٹین انسٹال ہونا چاہیے پھر ہم پراپرلی کام کر سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ ونڈوز سیون ہے خدا کے لیے یہ ونڈوز سیون کا پیچھا چھوڑ دیں یہ اس میں مسئلہ مسائل آتا ہے فریم ورک میچ نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے ونڈوز ٹین یوز کریں کمپیٹیبل ہوتا ہے اگر آپ ونڈوز ٹین آپ کے سسٹم میں نہیں چلتی تو آپ گوگل میں جا کے لکھیں ونڈوز ٹین لائٹ تو آپ وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں سارے فیچرز وہ ہی ہیں لیکن اس میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کون سے فیچرز کم کیے گئے ہیں لیکن اس سے آپ وہی سارے کام کر سکتے ہیں جو ونڈوز ٹین میں ہے ایک تو وہ اچھی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ونڈوز ٹین لائٹ کس طرح انسٹال کرنی ہے وہ بھی میں آپ ویڈیو میں بتا دوں گا میں بہت زیادہ اپٹر ٹائم دویس نہیں کرنا چلتا اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہیں پر کمپیٹر میں جا کے مائکرو سوفٹ ورڈ جو کمپوزنگ کی کلاس شروع ہو رہی اس کو شروع کرتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر جی فرینڈز میں اپنے کمپیٹر کی سکرین پر موجود ہوں اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نے بھی لائکنوں پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو بھی ضرور انکار لے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہوں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں مائکرو سوفٹ آفس پہ چلتے ہیں آج ہم دوستو یہ لاس مرتبہ ہم نے جو سیو کیا تھا وہی پروجیکٹ ہے آپ ساتھ ساتھ کام کریں انشاءاللہ بہت بینفیٹ آپ کو ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹائل والا پورشن آج ہم سٹائلز کریں گے اس کے بعد اڈیٹنگ کا پورشن کریں گے اور ادھر جا کے ہم کلپ بورڈ والا آپشن بھی ہم یہاں سے کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں سٹارٹ کے بٹن کے اوپر دیکھیں یہاں سے جو چھوٹا بٹن اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بنے بنے سٹائلز آ جائیں گے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چلیے ہم یوز کس طرح کرنے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ سٹائل جو کوئی چیز اپلائی کرنے ہیں کوئی بھی چیز اپلائی کرنے ہیں تو اس کو سب سے پہلے سیلیٹ کرتے ہوتے ہیں سیلیٹ کرنے کے بعد جہاں پوروپشن میں آئے اور اس کو آپ دیکھیں بنے بنائے چیزیں ہیں آپ یہاں سے بنے بنائے فارمیٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بنے بنے فارمیٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان میں سے چلو جو ٹائٹل والا سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے بلکل یہاں سے سینٹر کر لیتے ہیں ایدھر سے بولڈ کر لیتے ہیں اٹیلی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا کلر بھی دیکھ کے تھوڑی سی خوبصورتی لے آتے ہیں ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور اگر سٹائل بھی چین کرنا ہو یہاں سے سٹائل بھی چین کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں کس لیے کر رہا ہوں تو اوڑا سا سائج چھوٹا کر لیتے ہیں یہ چیز آگئی ہے ہمارے پاس اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں بنانا پڑے گا یا مجھے ہر مرتبہ مسئیبت بنے گی یہ بولڈ کروں گا اٹیلے کروں گا یہ سٹائل ڈونڈوں گا یہ مسئلیں مسئلیں رہیں گے میں ایسا کرتا ہوں اس سٹائل کو جو میں نے یہاں پر لگایا ہوئے ہیں یہاں پر اس کا جاتا ہوں اور یہاں پر create سٹائل کے بٹن اوپر کلک کرتا ہوں یہ میں سیو کر لیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اس کا نام سٹائل ون ون ٹو ٹو رکھ لیتے ہیں چلو سٹائل ون ون ٹو ٹو روکی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سٹائل آ چکا ہے پہلے یہاں پر یہ نہیں تھا ہم یہاں سے لے کر یہ ایک نیا سٹائل ایڈ کیا ایدھر سے بنائے میں نے یہ برا سٹائل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم یہ تو ہمرا سٹائل آ گیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو اپلائی بھی کر سکتے یہاں پر لکھلیتے ہیں ٹیکنیکل ضمیر لکھیں گے اور اس کو اس کو سیلیٹ کر کے اس سٹائل کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں اس نے سینٹر بھی کر دیا بولڈ بھی کر دیا اور وہی سٹائل بھی لکھا دیا اور کلر بھی ہوئی کر دیا بلکل ایک کلک کے اوپر وہی چیز سیم ٹو سیو مل جائے گی کہاں سے اگر ہم یہاں سے اپنا سٹائل سیو کرتے ہیں تو یہاں سے سیو کرنا ہوگا اگر آپ اس سٹائل کو کلیر فارمیٹ کریں گے تو یہ اپنی اریجنال حالت میں آ جائے گا اگر کوئی بھی سٹائل بنا بنایا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں اس سٹائل کے اوپر رائٹ کلک کریں اور رینیم کر سکتے ہیں اس کا نام جینج کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں سیلیکٹ آل کر سکتے ہیں ریموو فرام سٹائل گلری اور یہاں سے جو یہ پڑھا ہوا ہے یہاں سے میں ریموو بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ایڈ گلری ٹو اکسیس ٹو ٹول بار یہ والا جو ٹول بار ہے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر انڈو ریڈو ری سٹارڈ اور سر کا بٹن دکھائی دے رہا ہے یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں فیلحال میں یہاں سے ریموو کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ نہیں چاہیے یہ تو اتنا کوئی اٹریکٹیو سٹائل نہیں ہے اس لئے میں یہاں سے وہ ختم ہوں میں نے ختم کر دیا ہے وہ سٹائل یہ والا پورشن اس لئے کام ہوتا ہے امید کرتا ہوں اس پورشن کی سٹائل کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں سے فائنڈ کے اپشن میں میں زوم کر کے بھی ساتھ آپ کو دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو کلیٹی ہو اور آپ کو صحیحی طرح سمجھ آ جائے یہ زوم کے بٹن کے پر کلک کرتے ہیں اور زوم کے بٹن کے پر کلک کریں یہاں سے فائنڈ کے بٹن کے پر کلک کریں گے تو یہاں سے ایک نیوگیشن اپن ہو چکے ہیں یہاں پر کلک کیا تھا اور ادھر ہم آ چکے ہیں یہ نیوگیشن اس کو کلوز کرتے ہیں اگر ہم پھر سے فائنڈ کے بٹن کے پر کلک کریں گے یہ پھر سے اپن ہو جائے گا ہے اس میں جو چیز سرچ کریں گے وہ چیز آ جائے گے اگر ہم ویڈیو سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈیو شو ہو گئے وہ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کو پانچ ریزلٹ دیئے ہیں یہ دیکھنا ہے پانچ ریزلٹ ویڈیوز کے یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ ریزلٹ ویڈیو میں پانچ مرتبہ ویڈیوز لکھا گیا ہے یہ دیکھنا ہے یہ ہم نے بعد میں لکھیں گے پھر بھی وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اگر آپ ویڈیو میں کسی ویڈیو میں آپ ضمیر لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ضمیر صرف ایک مرتبہ آ رہا ہے وہ یہاں پر بھی شو کر رہا ہے ایک مرتبہ ہے تو نیوگیشن یہ سرچ میں بہت وینیفیٹ ہے اس کا یہ بھی آپ لیوز کر سکتے ہیں آپ کی سرچ کے لئے وہ آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دے گا اور ایون کہ آپ کو پیراگراف میں بھی بتا رہا تھا کس پیراگراف میں دیکھیں ہم نے ویڈیو لکھا اور ویڈیو میں وہ نیچے اس کے پیراگراف یہ بتا رہا ہے کہ کس پیراگراف میں یہ لفظ آ رہے ہیں تو وہ یہاں پر بھی دکھا رہا ہے ساری ڈیٹیلز جہاں سے آپ کو شو کر رہا ہے اس کے بعد ہے ریپلیس کا بٹن ریپلیس نام سجھا رہا ہے ریپلیس جہاں پر کلک کریں گے تو ایک بوکس اوپن ہوگا اس بوکس میں اس جو وینڈوز میں ویڈیوز کی جگہ اگر آپ ویڈیوز کی جگہ اور ایک لفظ لکھنا چاہتے ہیں جب ہم نے آرڈیو لکھ لیتے ہیں آرڈیو لکھ لیتے ہیں اور آرڈیو جہاں پر ویڈیو لکھا ہے وہاں پر آرڈیو لکھ کر آ جائے گا تو سیلیکٹ ریپلیس آل سبی کے پر پلیس کر دیں گے یا نیکس کر کے آگے سیلیکٹ کریں گے کہ کونسا کرنا ہے ہم سبی کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سیلیکٹ آل کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے پانچ جگہوں کے اوپر میں نے اس کو چینج کر دیا اوکے کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے آرڈیو یہ لکھ رہا آ گیا ہے اور یہاں سے اور بھی آرڈیو یہ دیکھنا یہ والا آرڈیو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ لکھا ہوا تھا جہاں جہاں ہم نے ویڈیو لکھا ہوا تھا وہاں پر آرڈیو لکھ کر آ چکا ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہاں پر پھر سے دوبارے کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دو والے اپشنز ہیں یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اور ریپلیس بھی کر سکتے ہیں یہ سیلیکٹ کا اپشن ہے سیلیکٹ آل کریں گے سارا پیراگلاف سیلیکٹ ہو جائے گا اگر ہم شارٹکٹ کی سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول اے تو پھر بھی ساب کو سیلیکٹ ہو جائے گا یہ جنرل کی ہیں سب ہی کو پتا ہوگا کنٹرول اے کریں گے ساب کو سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں سے تو باقی نیچے والے اپشن کرنے والے نہیں ہیں یہ جو میں آپ کو چھوڑا ہوں تو آپ نے وہ چھوڑ لینے وہ زیادہ جوز نہیں ہوتے کبھی کہ سال دو سال بات یہ پر جوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم کسی اور طریقے سے کام کر لیتے ہیں اس کو آپ نے زیادہ گوھر فکر نہیں کرنی اس کے اوپر اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ آپ کلپ بورڈ بھی جوز کر رہے ہیں کلپ بورڈ بہت جوزفل ہے دوستو ہم یہ ٹیکنکل یہ بھی لائٹ نہیں ہے یہ بھی لائٹ ہے یہ شو نہیں ہو رہے جب بھی کسی چیز کو سیلائٹ کریں گے دیکھیں ہم سیلائٹ کر کے چھوڑیں گے تو دیکھیں یہ لائٹ ہو گئے اب اگر آپ کو پتہ ہے کنٹرول سی کاپی کریں گے اور اگلی پیج پہ جا کے نیکس لائن پہ کنٹرول وی کریں گے تو ہم پیسٹ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول وی کریں گے پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کا اپشن یہاں پر بھی دیا گیا ہے یہ دیکھیں کلک کریں گے پیسٹ پیسٹ اسی طرح اگر ہم اس کو backspace سے back بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر جو لفظ ٹائپنگ لکھا ہے اس کو اجدر سے کاپی کر سکتے ہیں ہورا کر لیتے ہیں کاپی کیا اور یہاں پر جا کے انٹر کریں گے اگلی لرن پر اور یہاں سے جا کے پیس بھی کر سکتے ہیں یعنی بھی کاپی اور پیس کاپشن یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے بہت سمپل ہے اس پیراک گراف کو یہاں سے کاپی کریں گے اور اگر آپ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو انٹر کر کے آگے کریں گے تو یہ دیکھنا ادھر پیسٹ ہو جائے ادھر سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اوپر بٹن دیا گیا ادھر سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں مسئلہ کے طور پر یہ لفظ تھیم ہے یہ تھیم اس کو میں کٹ کرنا چاہتا ہوں کٹ کنٹرول ایکس کٹ شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایکس اور کنٹرول وی شارٹ کٹ کی ہے اگر ہم یہاں سے دوبارہ کٹ کر کے کٹ یہاں سے استعمال کرنے والے دیکھنا کٹ جوز کرنے والے کنٹرول کٹ یہاں سے کٹ ہو جائے گا اور اس کے شروع میں جا کے پیسٹ کر دیں گے دیکھنا وہ شروع میں تھیم اس کا پیسٹ ہو گیا تو اس کو ہم ملا دیں گے کٹ کپی پیسٹ ہو جہاں پر آپشن بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ماؤس سے بھی شارٹ کٹ کی کی بھر سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کو کپی اور کٹ کا آپشن دیگائی دی رہا ہے لیکن اس میں سے سب سے اپورٹن فارمیٹ پینٹر کا ہے بہت جوسفل ہے ساری یہاں پر ڈیٹیل دی گئی ہے جس کے بارے میں لیکن میں اس کا جوس بتا دیتا ہوں آپ کو اگر ہم نے آپ گور کریں اور ہم اس کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا سٹائل یہ اوپر والا سٹائل ہے اس کو بولڈ ٹائل ایک پتہ نہیں کون سا سٹائل دیا گیا ہے فونٹ سٹائل دیا گیا چلو تبدیل بھی کر لیتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں اور نیچے جا کر کوئی سٹائل لے لیتے ہیں چلو جی یہ والا سٹائل لے لیتے ہیں سائز تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تاکہ خوبصورتی آجے اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ضمیر لکھا ہوا ہے یہ والے سٹائل میں ہو جائے تو ہم کیا کریں گے جو اس سٹائل کو کاپی کرنا ہے جس سٹائل کو ٹیکنیکل ضمیر ورٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو پہلے وہ اس کے اوپر کرسر لیا ہو یا اس کو سیلٹ کر لو دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد فارمیٹ پینٹر کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ایک بورش نمہ آ جائے گا دیکھانے کہ بورش آ جائے گیا اس کو جس کے اوپر پھیرتے جائیں گے کمپیوٹر یہ والا سٹائل اس کے اوپر بلکل کر دے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہی والا سٹائل کاپی کریں اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں وہ ساری محنت نہیں پڑے گی جو اس کے اوپر کی ہوئی ہے ہم ایک سیکنڈ میں ایک کلک کے اوپر سب کو چینج کر سکتے ہیں ہم چلو اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں ہم یہاں سے کلر چینج کر دیتے ہیں نیلا کلر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیلی گریفی بھی لگا دیتے ہیں چلیے یہ بھی میں آپ کے ساتھ تجربہ کر دیتا ہوں یہ بھی لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے ہم اس کو بلر بلر یہ بھی لگا دیتے ہیں چلیے یہ خوبصورت ہو گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرڈیو پروائیڈز کے اوپر یہ والا فیکٹ لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کرسر لیا ہو کمپیوٹر آٹومیٹکلی سمجھ جائے گا یہ کہاں پر میری کرسر موجود ہے اس کے بعد فارمیٹ مینٹر کے اوپر کلک کرو یہ برش آ جائے گا اور جس کے اوپر پھیرتے جائیں گے وہی ٹیکس اس طرح کا ہو جائے گا چلیے ہم نے ویڈیو پروائیڈز کے اوپر کلک آرڈیو پروائیڈز کے اوپر کلک کیا چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ والا سٹائل بلکل وہی سائز وہی فونٹ سٹائل وہی کلر سب کچھ وہی ہو جائے گا تو کتنا آسان ہے کتنا ایزی ہے اور یہ کتنا آسان تھا جس سے ہم کر سکتے ہیں تو آج ہم نے کمپلیٹ آفس کمپلیٹ کر لے آگے ہم انزرٹ کریں گے مکمل جا کے اور آج ہم نے مکمل ہوم کر لیا ہے اور آپ ہوم کی مکمل پریکٹس کریں گے اور جو چیز آپ کو نہیں آتی تو ضرور پوچھیں گے کیونکہ ہوم میں بہت چیزیں یہ والی بار بار یوز ہوتی ہیں سائز کم زیادہ کرنے والی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انزرٹ شروع کریں گے آپ نے سا ساتھ رہنا ہے جو چیز نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں جنرل ایڈمیش لیا ہے تو وہ ویڈس ایپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں ضرور پوچھیں جتنا پوچھیں گے اتنا سیکھیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپنا خیر رکھئے گا ملتے ہیں جیسے لیکچر میں اللہ حافظ